لیبورٹریز اپنی عدویات اور دیگر پرڈکس کی ایکسپورٹ پر پچھلے گیارہ برس سے متواتر بیسٹ ایکسپورٹ ٹروفی حاصل کر رہا ہے نونحال گرائب وارٹر، صدوری، مسواک پیلو ٹوٹ پیسٹ، صافی، سوالین، کارمینہ، مستورین، شربت فولات، تنسپ، جوشینہ کے علاوہ دوسرے عدویاتی مشروبات، معاجین، مفراجات اور مقوی عدویات بھی ملک و بیرون ملک بے انتہا مقبول ہیں ہمدرد لیبورٹریز کا تحقیقی ادارہ نئی عدویات کی تیاری کے لیے ہما وقت ریسرچ کے کاموں میں مصروف رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ پیٹنٹ عدویات یعنی قرابتین کے ساتھ ساتھ غیر قرابتین عدویات بھی تیار کرتا ہے جن میں خوبہ، اندیمالی، جکرین اور ایکٹرین نمائی ہیں ہمدرد لیبورٹریز نے ملکی سطح پر پہلی مرتبہ پیکنگ کے جدید طریقوں کو بھی مطارف کر آیا جن میں بلسٹر پیکنگ، ساشے پیک اور پیٹ بورٹلز نمائی ہیں ہمدرد زونل آفیسز ہمدرد لیبورٹریز کے زونل آفیسز کراچی، لاہور، راولپنڈی اور پشاور میں موجود ہیں جنہیں ہمدرد مرکز کہا جاتا ہے جدید قطوط پر استوار یہ زونل آفیسز اور ہمدرد کے ڈسٹریبیوٹرز ہمدرد عدویات اور پروڈکس کی سیلز سے مطالق سرگر میں عمل رہتے ہیں اور ہر سال بہتر سے بہتر کی جستجوب ان کا مطمئن نظر ہے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان فاؤنڈیشن کا قیام یکم جنوری 1964 کو عمل میں آیا فاؤنڈیشن تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کے شعبوں میں ابتدائی سے سنگے میل تیہ کر رہی ہے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد لیبورٹریز کے زیر انتظام ہے مطاین کردہ اصول کی روح سے ہمدرد لیبورٹریز وقت پاکستان اپنا کل منافع ہمدرد فاؤنڈیشن کے سپورٹ کر دیتا ہے مدینت الحکمہ، ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد پبلک سکول، ہمدرد ویلیج سکول، موبائل ڈسپنسری، مطبہ ہمدرد، ضرورت مند افراد اور اداروں کی امداد اور طلبہ کو وزائف، علمی، اخلاقی اور صح سے متعلق کتب اور رسائل کی اشاعت، شورہ ہمدرد، ہمدرد تونہال اسمبلی کے علاوہ تمام انٹرنیشنل کانفرنسز، سیمینارز، سیمپوزیمز اور کانگریسز، ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے دائرہ کار میں آتے ہیں ہمدرد منفیکچرنگ یونیٹس ابتدا میں کراچی میں چھوٹے پیمانے پر روح افضا کی تیاری شروع کی گئی تھی، مگر ترقی کی رفتار کے پیش نظر فیکٹری کا قیام انتہائی ضروری تھا انیس سو باون میں نازمباد کراچی میں ہمدرد پاکستان کی پہلی فیکٹری، الربیہ کے سنگ بنیاد رکھنے کا عزاز اس وقت پاکستان میں متعین مصری صفیر اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب عبدالوحاب الزام کو حاصل ہوا ایک سال بعد فیکٹری کے افتتاح کے لیے اس وقت کے وزیر سنت خان عبدالقیوم خان تشریف لائے وقت گزرنے کے ساتھ فیکٹری میں تعمیری اور ٹیکنیکی توصیات کا سلسلہ جاری ہے تاکہ جی ایم پی سے استفادہ کیا جائے انیس سو چوون میں گارڈن ٹاؤن لاہور میں فیکٹری قائم ہوئی تاہم بڑے پیمانے پر حمدت پروڈکس کی تیاری کے لیے انیس سو تیراسی میں کوٹ لگپت فیکٹری لاہور کا قیام عمل میں لائیا گیا آٹومیٹک پلانٹ کو زیر استعمال لاتے ہوئے یہاں دواؤں کی وسیع رینج تیار کی جاتی ہے فی الوقت روح افزا اور عدویاتی ارقیات کی تیاری میں اس فیکٹری کو اہم مقام حاصل ہے نو دسمبر انیس سو نواسی پشاور میں جمروت روڈ پر شاندار فیکٹری تعمیر ہوئی اور اس طرح لیٹسٹ مشینری کی تنصیب نے حمدرد کی پروڈکس میں نمائع اضافہ کیا آج پشاور فیکٹری حمدرد عدویات بالخصوص صدوری، صافی اور مسترین کی تیاری میں اہم جانی جاتی ہے حمدرد شہر سند مستقبل کی ملکی اور غیر ملکی ضروریات کو دیکھتے ہوئے حمدرد انڈرسٹریل کامپلیکس یعنی حمدرد شہر سند کا آغاز ہوا وسی رقبے پر قائم یہ شہر سند مدینہ تلحکمہ جاتے ہوئے لبے سڑک واقع ہے پہلے فیز میں یہاں روح افزا اور نانحال گرائی وارٹر کے شعبے مکمل ہو چکے ہیں روح افزا کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر پروڈکشن کا سلسلہ جاری ہے مقبول زمانہ حمدرد گرائی وارٹر بھی یہی تیار ہوتا ہے حمدرد پاکستان کو جدید سے جدید تر بنانے کے لیے حمدرد شہر سند، حمدرد کی وسط النظری کا مو بولتا ثبوت ہے 26 جون 1948 سے حمدرد مطب آرام باغ کے ذریعے حمدرد کا آغاز ہوا اس کے بعد راولپنڈی، لاہور، تھاکہ اور پشاور میں مطب قائم ہوئے اب ملک بھر میں حمدرد مطب موجود ہیں حمدرد کی انفرادیت ہے کہ یہاں تشریح سے مرض اور نسخہ لکھنے کا کوئی معافظہ نہیں لیا جاتا مریض صرف عدویات خریدتے ہیں حمدرد پری موبائل ڈسپینسری جب ارادی نیک ہوں تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے ابھی 1963 ہی تھا حمدرد اتنا مستحکم بھی نہ ہوا تھا لیکن غریب اور نادار مریضوں کے مفت علاج کے لیے حمدرد نے مریض کی دہلی سجانے کا فیصلہ کیا اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی ملک بھر میں مفت مشورے اور عدویات دینے کا عمل چاری ہے موبائل ڈسپینسری کی تعداد اس وقت چودہ ہے اور یہ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہر ماہ اوسطاً چالیس ہزار مریضوں کو مفت مشورے اور عدویات دیتی ہیں حمدرد رسائل حمدرد نے فروغ تب کے ساتھ فروغ علم پر بھی ابتداء سے توجہ دی جس کا ثبوت حمدرد سہت کا انیس سو اکتیس سے آغاز ہے اس کے علاوہ حمدرد نونحال انیس سو تریپن خبرنامہ حمدرد انیس سو ساٹھ حمدرد میڈیکس انیس سو اٹھاون حمدرد اسلامیکس انیس سو اٹھتر اور جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل انیس سو تریپن سے مسلسل اشاعت پذیر ہو رہے ہیں اردو اور انگریزی کے یہ رسائل مقبولیت کے حامل ہیں حمدرد شورا انیس سو ساٹھ میں حمدرد شورا کا آغاز ابتداء میں شام حمدرد کے نام سے ہوا حکیم محمد سعید شہید نے ماضی حال اور مستقبل کے تناظر میں مختلف موضوعات پر ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو اس پلیٹ فارم سے خطاب کی دعوت دی حکیم محمد سعید حمدرد شورا کی اہمیت و حیثیت کو بہت اہم جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ نے ملکی و بین الاقوامی حالات کے تناظر میں ہمیشہ اہم اور نتیجہ خیز موضوعات کا انتخاب کیا اس وقت حمدرد شورا کے ہر ماہ چار اجلاس کراچی، لاہور، راگلپنڈی اور پشاور میں مناقض ہوتے ہیں شورا حمدرد میں ملک کے اہم دانشور، وکالہ، عدیب، ماہرین معاشیات، دفاعی ماہرین، غرص ہر شعبے کے اہم اور نمائیہ افراد شامل ہیں حمدرد نونحال اسمبلی بچے ہی مستقبل کا بہترین اساسہ ہیں یہ ہے شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا فرمان حکیم محمد سعید نے مستقبل کے ان میماروں کی تعلیم اور تربیت کو بنیاد تصور کیا یہی وجہ ہے کہ حکیم محمد سعید نے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے 1985 میں بس میں ہمدرد نونحال شروع کی جو بعد ازاں نونحال اسمبلی کہلائی جس میں بزری تقریر، ٹیبلو، خطاتی اور تصاویر کے ذریعے صحت مند مقابلے کی فضا قائم کر کے نونحالوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے حکیم محمد سعید بے پناہ مصروفیات کے باوجود نونحال اسمبلی میں شرکت فرماتے ہیں دعا سعید نونحال اسمبلی کا لازمی جلس ہے حکیم سعید کے یوم پیدائش نو جنوری کو حکومت پاکستان نے یوم اطفال قرار دیا ہے حکیم محمد سعید کے اقوال بچوں میں بے انتہا مقبول ہیں انٹرنیشنل سیمینارز، سیمپوزیمز، کانفرنسز حکیم محمد سعید نے ہمدرد کے پلیٹ فارم سے دنیا کے بے شمار ممالک میں انٹرنیشنل سیمینارز، سیمپوزیمز اور کانفرنسز میں شرکت کی اور اپنے پرمقص تحقیقی مقالے پیش کیے پاکستان میں تواتر کے ساتھ کسی ایک ادارے کی سطح پر سب سے زیادہ انٹرنیشنل سیمینارز، سیمپوزیمز اور کانفرنسز مناقض کرانے کا عزاز بھی ہمدرد کو حاصل ہے ہمدرد کے زیر اتمام